میری مراد شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب دامت برکاتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس امت پر اور اس ملک کے لیے تعدیر برقرار رکھے اور صحت اور آفیت کے ساتھ حضرت کو زندگی عطا فرمائے مفتی تقیو عثمانی صاحب سے ہمارا صرف کوئی جذباتی اور ایک بزرگی کا تعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کی صلاحیتیں دیکھی ہیں ہم نے ان کی کامیابیان دیکھی ہیں اور ہم نے ان کی ان چیزوں پر یعنی انہوں نے اس کو منٹین کیا ہے اور انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے لیکن اسلامی فانانشل سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایکزسٹ کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور اسی وجہ سے جب یہ ایشو ہوا دوہزار سات آٹھ کے اندر اور فانانشل کرائسز آیا اور بڑے بڑے بینک جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئے لیکن اسی زمانے میں جو اسلامی بینک تھے جو اسلامی اصولوں پر کام کرتے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے یعنی ان کا کوئی بہت بڑا لیول نہیں تھا بہت ہی چھوٹے یعنی ان جائنٹ بینکوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن وہ چھوٹے بینک سروائیو کر گئے لیکن بڑے بڑے بینک جو تھے وہ ہل گئے اور کچھ بند بھی ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی اور جو کنونشنل بینک سے وہ جو ہیں وہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں تو حضرت مفتی تقیو اسمانی صاحب کو ورلڈ اسلامی فورم ورلڈ اکنومک فورم کے اندر بلائے گیا اور ان سے رہنمائی چاہی گئی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا فرق ہے تو دیکھیں مغرب جس کے اکنومک سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ مغرب جو ہے وہ خود مفتی تقیو اسمانی صاحب سے رہنمائی لے رہا ہے اور ہماری نظر اگر ان کی طرف نہیں اٹھ رہی تو یہ بہت حیران کن بات ہے اس کے علاوہ وزیر اعظم گورڈن براؤن جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد جو ملائشیا کے تھے تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یہاں پر اسلامی فنینشل سسٹم کو بنانے کے لیے مفتی تقیو اسمانی صاحب سے براہ راست رہنمائی لیے یہ سیاسی لیڈر ہے ویسے تو مفتی تقیو اسمانی صاحب بے شمار یعنی اگر ہم گننے میں جائیں تو ہم گن نہیں سکتے پاکستان میں بے شمار میزان بینک ہے پاک قطر ہے پاک کوئت ہے اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن کے اندر شریع بورٹ کے چیئرمن ہیں مفتی تقیو اسمانی صاحب اس کے علاوہ باہر کے بہت سارے بینک ہیں کوئت کے ہیں جدہ کے ہیں عرب امارات کے مختلف ہیں تو ان تمام میں بھی وہ رہنمائی فرما رہے ہیں لیکن وہ تو ایک رسمی رہنمائی ہیں سیاسی لوگ عام طور پر رہنمائی نہیں لیتے لیکن میں نے کہا کہ برطانیہ کے وزیراعظم گورڈن براؤن جو ہیں وہ برہرازت ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور برطانیہ کو ایک اسلامی انویسمنٹ کا اسلامی فائنانشل اسٹیٹویشنز کا حب بنانے کا وہ اعلان کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا ہے اور ابھی تک وہ بہت سارے عہدوں پر باقی ہیں اے او فی جو ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آئرگنائزیشن فور اسلامی فائنانشل اسٹیٹویشنز اے او فی بہرین کی جو ہے اس کے حضرت ابھی بھی چیئرمن ہیں اسی طرح آئی فیس پی جو ملیشیا کا ادارہ ہے انٹرنیشنل فائنانشل سرویسز بورڈ اسلامی فائنانشل سرویسز بورڈ اس کے بھی حضرت جو ہے چیئرمن ہیں اس کے علاوہ او آئی سی کا جو ادارہ ہے اسلامی فقہ اکیڈمی اس کے آج کل حضرت ممبر ہیں اس سے پہلے وہ وائس چیئرمن بھی رہے ہیں اور وہاں سے ان کو بڑی آفرز بھی ہوئی ہیں لیکن اپنے مشاغل علمی مشاغل کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں جاتے آئیرہ جو ہے انٹرنیشنل اسلامی ریٹنگ ایجنسی کیونکہ جس طرح سے بینکس اہم ہوتے ہیں اسی طریقے سے اکنومک سسٹم کے اندر ریٹنگ ایجنسی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے تو حضرت اس کے بھی چیئرمن ہیں اسی طرح حضرت جو ہے ان تمام عہدوں کے ساتھ ساتھ حضرت جو ہے وہ مستقل دارلوم کراچی کے شیخ العدیس ہیں اور دارلوم کراچی میں فقہ کی تعلیم حدیث کی تعلیم اتبیل عرصے سے حضرت دیتے آئے ہیں المائیر شریعہ جو اے وفی کے تحت بنا ہے شریعہ سٹینڈرز جن کو کہا جاتا ہے تو یہ اس میں حضرت کا بڑا کردار ہے اور اکثر جو اس کے میارات ہیں وہ حضرت کے چیئرمن ہونے کی حالت کے اندر ہی وہ بنائے گئے ہیں اور حضرت کا اس میں علمی کردار بہت غیر معمولی ہے اور تمام عالم عرب اس کو تسلیم کرتا ہے تو دیکھئے حضرت کے پاس معاشیات کے حوالے سے بہت بڑے بڑے امتیازات ہیں اسی طریقے سے حضرت کے پاس اسلامی جو بینکنگ سسٹم ہے یا اسلامی انشورنس سسٹم ہے جس کو تقافل کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اسلامی ریٹنگ سسٹم ہے کہ کس طریقے سے ایویلویشن ہوگی مختلف اداروں کی آپ دیکھیں کہ ان تمام اداروں کے اندر حضرت کا کتنا غیر معمولی کردار ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جو ہے وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی شاہ سوار ہیں پچاس ساٹھ سال سے حضرت اس میدان کے اندر کام کر رہے ہیں اور جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے یا اکنومک سسٹم ہے اس کے اندر بھی حضرت فعال ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت پائینئر ہیں اس لئے کہ حضرت نے یہ سسٹم جو ہے یہ بنایا ہے یہ اٹھایا ہے آتف میاں کی جو خوبیہ بیان کی جاتی تھی ابھی ہم اس کو اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے لیکن وہ ساری کی ساری کنونشنل سسٹم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آسیتی یعنی ایک سسٹم پر ایمان لائے جائے اور اس سسٹم پر عمل کیا جائے یہ مہارت تو کوئی خاص مہارت نہیں ہے کیونکہ یہ سٹرٹیجک مہارت نہیں ہے یہ تو آپریشنل مہارت ہے کہ آپ نے ایک اصول کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا حضرت نے جو کنونشنل اکنومک سسٹم ہے اسی طرح کنونشنل فیننشل سسٹم ہے حضرت نے اس کو نہ صرف سمجھا ہے پھر اس کی خرابیاں نکالی ہیں پھر ان خرابیوں کے آلٹرنفز ڈیولپ کیے ہیں اور پھر وہ جو آپ نے پیش کیے تو دنیا میں وہ نہ صرف قبول کیے گئے بلکہ وہ رائج ہوئے اور آج تک وہ منٹین ہو رہے ہیں اور وہ کامیابی کے گھنڈے گاڑ رہے ہیں کیسے کامیابی کہ آپ نے دیکھا کہ دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ کے اندر دنیا نے عملی طور پر تسلیم کیا کہ جو کنونشنل سسٹم ہیں وہ اب بیٹھ رہے ہیں ان میں جو بیلون اکانومی تھی اور ان کے اندر جو ہوا بریوی تھی جس سے وہ ہر ایک کو دکھاتے تھے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں ہم بہت صحیح ہیں اور سوشلزم غلط تھا وہ تباہ ہو گیا تو اس فننشل جو کرائسس تھا اس نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اسلامی جو سسٹم ہے وہی صحیح ہے مسلمان کیونکہ پولیٹیکلی وہ بسماندہ ہو گئے وہ نیچے چلے گئے اس وجہ سے اسلامی فننشل سسٹم نظر نہیں آیا اور جو نظر آ رہا تھا اسی میں کسی ایک کو کمزور سمجھا جا رہا تھا اور کسی ایک کی بابا ہو رہی تھی لیکن جب وہ ختم ہوگا اور اس کی جگہ اسلامی فننشل سسٹم ہوگا اگرچہ ایسے ماحول میں جبکہ پاکستان یا پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر عمل نہیں ہوتا اور آس پاس جو ماحول ہے اس کے اندر اسلامی فننشل سسٹم کے لیے کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں لیکن اس کی بوجود بھی اسلامی جو فننشل سسٹم تھا جو کی ایسٹ بیز تھا یا ایسٹ بیک تھا اس میں اساسے تھے اس میں صرف پیپر کرنسی نہیں تھی اس میں صرف ڈیجٹس نہیں تھے اس کے اندر صرف لینا دینا پیسے کا نہیں تھا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ انفلیشن کریٹ کرتی ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مارکٹ کو ڈاؤن کرتی ہیں اور مغرب میں انہی ذریعے سے انہی ذرائع سے پیسے کمانے کو جو ہے وہ اکنومکس کی میراج سمجھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی سسٹم ڈیولپ ہوا اس نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے دکھایا وہ اسٹیبل ہے تو خلاصہ یہ کہ حضرت مفتی تقیہ عثمانی صاحب دامت برکات ہوں وہ نہ صرف معاشیات کو سمجھتے ہیں بلکہ وہ معاشیات کو ہر معیشت دان سے بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کے آلٹرنیٹیوز دنیا میں چلے ہیں ان کا موڈل جو ہے وہ فلوپ موڈل نہیں ہے ان کا موڈل جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے جو اپنے موڈل کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں بھئی ہمیں سمجھائیں کہ آپ کیسے اگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے تو دماغ جو ہے آپ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں تو اس قسم کی معیشت کی معلومات کے ماہر ایک بات دوسری بات یہ کہ اسلامی علوم کے اندر تو ان کی جو شاہ سواری ہے اس کو پچاس سال سے زائد ہو گیا ہے اور ساری دنیا کے علماء چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے آجم کے ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں جب حضرت دیوبند جاتے ہیں تو وہاں پر دیوبند کے علماء سے زیادہ حضرت کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو عزت دی جاتی ہے تو ہر جگہ حضرت کی اسلامی جو معلومات ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں انگلی نہیں رکھ سکتا کہ حضرت کی اسلامی معلومات بھی غیر معمولی اور تیسی چیز یہ جو کہ آخر میں ہمیں شامل کرنی چاہیے کہ حضرت نے قانون بھی پڑھا ہوا ہے اور حضرت جو ہیں انیس سو بیاسی سے لے کر دوہزار دو تک یعنی بیس سال حضرت جو ہیں وہ شریعہ پلنٹ بینچ کے بڑے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نہ صرف قانون کو جانتے ہیں بلکہ اسلامی قانون کو اور اس قانون کو کمپیر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے آئین پر گہری نظر ہے کیونکہ شریعہ پلنٹ بینچ میں عام طور پر آئین کے حوالے سے بل آتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں تو حضرت وہاں پر بیس سال تک وہاں پر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کو بھی سمجھتے ہیں آپ معیشت کو بھی سمجھتے ہیں آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں کسی بھی ایڈوائزری فورم سے جو بھی پروڈک نکلے گی وہ اس سے بہتر نہیں نکل سکتی کیونکہ آپ بینکنگ کے سسٹم میں دیکھیں گے جو ان کا پروڈک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس تین ڈیمینشنز ہوتی ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ کو دیکھ کے پروڈک ڈیولپ کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو دیکھ کے پروڈک کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرتے ہیں تیسرے وہ قانون کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی مقدمہ قائم نہ ہو جائے جب یہ تینوں تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو پروڈک تیار ہوتی ہے وہ بہترین پروڈک ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے جب اقتصادی ایڈوائزری کانسل کے اندر کوئی پروڈک تیار ہوگی کوئی موڈل تیار ہوگا کوئی اگلے پانچ سال کے دس سال کے پچاس سال کے منصوبے تیار ہوں گے تو وہاں پر بھی ان چیزوں کو اسلام کے لحاظ سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی اکنومکس کے لحاظ سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی اور جو قوانین ہیں ان کے لحاظ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو آئیڈیل سیچویشن ہوگی کہ حضرت مفتی تقیب عثمانی صاحب اس کے اندر موجود ہوں لہذا میں عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے ان کو نیکی کے راستے پہ آگے چلا ہی دیا ہے اور عاطف میاں کو انہوں نے اپنی تمام تر جو ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے ان تمام کی بوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی لاجبی رکھی ہے اور اپنی جو ایک کومن سینس سے اس کو بھی استعمال کیا ہے اور لوگوں کے جو ان کو مس گائٹ کر رہے تھے مس لیڈ کر رہے تھے ان سے وہ بچے بھی ہیں جب اللہ تعالی نے ان کو ایک ٹھیک رستے پر ڈال دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے بعد ایک اور فیصلہ بھی فرمائیں اور مفتی تکیس مانی صاحب کو اور بہت سے علماء ہیں مفتیر شاہ صاحب ہیں ڈاکٹر زیشان صاحب کے اس بیل کے ہیں اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسی شخصیت جس پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی جس کے بارے میں عرب و عجم ایک ہیں اور جس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ عملی طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہیں پاکستان میں بھی جو آپ دیکھیں فائننشل سسٹم ہے وہ سارا کا سارا انہی کی مرہونے میں انت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہتر فیصلہ ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ اگلے پچاس سال کے لیے سیکیور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ کاللہ امام و بی حمدی کنشد اللہ اللہ اللہ